مہرکر آپ در سوراج ایکسپریس اور میں ہوں شورت باغلہ آئیے دیتے چھتیز گھر ایکسپریس میں چھتیز گھر سے جوڑی صبر ہے آپ دشو آدھی واسی دیوست پر شکروار کو راجدھانی میں بزنی کاریکرم کا آجل کیا گیا اور اہم آپ کو بتا دیں کہ رائیپور سعیت بستر میں کئی کاریکرم آجل کی گئے دوران مکی منتری بھوپیش بھگیل بستاریہ انداز میں دکھائی دیئے ہاتھوں میں تیر کمان لیے مکی منتری بھگیل نے کہا کہ ہندوستان میں آدھی واسیوں کی زمین چھینی جا رہی ہے جبکہ چھتیز گھر میں انہیں لوتایا جا رہا ہے رائیپور میں بھوک کاریکرم آجل کیا گیا اس دوران سی ایم نے کئی گھوشنائیں کی کاریکرم کے دوران سی ایم بھوپیش بھگیل الگ انداز میں دکھائی انہوں نے آدھی واسیوں کے ساتھ ڈانس بھی کیا لوگ پلیس کے لوگ سنگیر ایک کارمپرا بہت سنگیر ہے اور ہم سب دعاوں کے رہنے والی ہیں اور ہم سب اس میں کبھی کبھی بھاگ لے رہتے ہیں آج اس میں سنگیر ہو کر میں اب تک دل کے ساتھ اور بھول بجا کر ہم سنگیر پڑا شکون ملا ہے آنا نہیں ملا ہے موکی منتری بھوپیش بھگیل آدھی واسی بیوس کے موکے پر کونڈا گاؤں میں آجل کاریکرم میں شامل ہوئے انہوں نے دیر سو کروڑ کے کاریکرم پر بچ کیا اس دوران کاریکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے اپستیت سبا جنوں کو آدھی واسی دیوست کی بڑھائی دیتے ہوئے سی ایل نے کہا کہ کاؤنگریٹ نے ہمیشہ آدھی واسی کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کونڈا گاؤں پہنچنے پر موکی منتری بھوپیش بھگیل کا آدھی واسی سمبودائے کے موکیاؤں نے زورگار سوگت کیا اس دوران آدھی واسی پرمپرہ کے نوریت تیر دھنوش اور سفیت پگڑی پہنا کر ان کا اپنی لوادن کیا گیا کاریکرم میں پی سی سی چیف موہن مرکام منتری کواسی لکما امرجیت بھگت سامسط دیپک بیج بھی منچ پر موجود رہے موشو آدھی واسی دیواز پر آج راجبھانی رائیپور سہیت بستر کیے کئی کاریکرموں کا آجن کیا گیا اس دوران موکی منتری بھوپیش بھگیل بستر یہ انداز میں دکھائی دیئے ہاتھوں میں تیر سمان لیئے موکی منتری بھگیل نے کہا کہ ہندوستان میں آدھی واسی کی زمین چھینی جا رہا ہی ہے جب تھی چھتیس گڑھ میں انہیں لوٹایا جا رہا ہے رائیپور میں بھوک کاریکرم آجن کیا گیا اس دوران سی ایل نے کئی گھوشتیں کی کاریکرم کے دوران سی ایل بھوپیش الگ انداز میں دکھائے انہوں نے آدھی واسی کے ساتھ ڈانس بھی کیا آدھی واسی سنسکرٹی میں آدھی واسی رنگ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی موکی منتری خود ماندر لے کر کے ناچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرا منتری ہیں آدھی واسی جائے وہ ڈاکٹر فرنس آسنگ ہو اور اس کے علاوہ محن مرکام خود ماندر لے کر کے ناچ رہے ہیں اور اس کارکم کے ختم مہدر کے بعد مکھی منتری سیڑے پہنچ گئے لوگوں کے بیچ پہ نرتک دل کے بیچ پہ جب ساسکتی کارکم ہو رہا تھا اور وہاں پہ دانس کے کافی خوش ہیں اور تمام لوگ جو آدھی باسی سماترے جواں ہیں جو چھات رہے ہیں وہ کافی خوش ہیں کافی زیادہ اتصائف ہیں کہ ان کے مکھی منتری اس طریقے سے شریک ہو رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں کیمرہ میں نکھلیش کے ساتھ رائے پور شروع پیش جسپور میں بھی جسپور آدھی باسی دیو سماترے منایا گیا اس موکے پر کنکوری نگر پنچائک میں ودایق یوڑی ننجھ بھی شامل ہوئے جب دوران بارش کے بیچ آدھی باسی مہناؤں نے منموحک آدھی باسی نرتک کی پرستی دی وہیں اس کے پہنے سکرانی دھنکانی آپ کو بتانے چاہتا ہوں شرک شید ہیں آرک شید ہیں اور شرک شید ہیں کیونکہ سماتھ کے ساتھ آرکھا 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 بات کرتے ہیں کانکور کی جہاں پر رشو آدھی واسی دیوست حرف اللہ کے ساتھ منایا گیا یہاں پر بھیرا واہی گونوانا بھون نے دیوی دیوتاؤں کی پوجی وارچنہ کرنے کے بعد ریلیت آجن کیا گیا سبھا آجن چارامہ پخانزر بھانو پرتاپور نرسہ نہرچو اور ان بلوک میں بھی کیا گیا موسیقی 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 اب بات کرتے ہیں بھانو پرتاپور کی جہاں پر وشو آدھی واسی دیوست پر زلہ ستری سمہارو قائزن کے گیا موسیقی 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 جس سے ہمارے سماج میں اچھے گزی کی دہار ہے جس سے ہمارے سبھی آدھی وقت آئے آج روٹو شیویر ہم بائیک رہے جو ہمینوں یہ اچھی بات ہے جمبو کشمیر سے دارہ تنسل پر ہٹانے کو لے کر مکمتری بھوپیش بھگے لیتی تھی پرتکریا پر بیجے پی نے پلکا کرتے ہو کہا کہ کانونیس کے راج میں کشمیر میں آتنگوات پڑھا پڑھا ہاتا لیکن اب کشمیر کے لوگوں کو بھی سبھی جو بیدی بی سانسل سونی سے باچیت کی سورا سمبت اپنے انشیت تین سو سبتر کو لے کر دیش نے ایک طرف جم کر تاریف ہو رہی ہے تو وہیں بیپک سے اس کا ویروت کر رہے ہیں آخر سرکار کی کیا منصہ ہے اس کو لے کر جو انیمنٹ کیا گیا یہ فیصلہ لی گئی ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سانسل سونی سونی کی ہیں ان سے جانتے ہیں سر اس فیصلے کے پیشے منصہ کیا ہے وہ دیش یہ کیا تھا جس پر بیپک سے سوال اٹھا رہی ہے دیش نے دنیا میں ایک افصہ کا واتاوران ہے کہ موڈی جی اتنا بڑا فیصلہ لیں گے یہ کسی کو اسواس نہیں تھا اور موڈی جی اور امیشاہ جی نے فیصلہ کر کے دکھایا تین سو ستر ہم نے سمات کیا تین سو ستر ووٹ کے ساتھ میں اور اگر کانگریش کے لوگ اگر پریشان ہیں تو بھائی میرے سجاہ ہے دیش کے ساتھ کھڑے رہا اور بھپیش بھگیز جی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ویروض میں نہیں دینا چاہیے چھتیز گھڑ کو آپ نے کھڑ گھرے میں کھڑا کر دیا یہاں کی جنتہ کے اوپر پرستین لگا دیا آپ مکھے منتری ہیں یہاں جنتہ کا چھتیز گھڑ کے سندرب میں اتنے بڑے فیصلے میں بیان دینے کا حق نہیں ہے آپ کو تو وہ کی چھتیز گھڑ جھوڑ رہا ہے نقسلوات سے وہ آتنکوات کو سماپت کرنے والا فیصلہ تھا تو کیا چھتیز گھڑ سے نقسلوات سماپت نہیں ہونا چاہیے یہ میرا پرستین ہے ان سے سوال ہے یہ اس کا جواب دیا کہ چھتیز گھڑ سے نقسلوات سماپت ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تو جب کسمیر سے آتنکوات سماپت کرنے کے لیے ان کے جیون میں پریورتن لانے والا ایک عبودپور فیصلہ آج ہم لوگ بچپن سے نعرہ لگا رہے ہیں جہاں بلیڈان ہوئے مکردی وہ کسمیر ہمارا ہے جو کسمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے وہ ریاست چھڑ گئی تھی سردار اللہ بھائی پٹیل سے وہ پورا ہوئی ہے یہ دیش کا مدہ ہے آج وہاں پہ سنسد میں کانگریس بھی کہاں جائے کدھر کریں کیا کریں بائی کارٹ کریں ووٹ دیں نہیں دیں بڑھ گئی کانگریس تک تو تین سو ستر ووٹ ملے ہیں تو آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیش کے معاملے میں کہیں نہ کہیں جا کے ہم کو ایک ہونا چاہیے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آپ چھوٹی راجیہ سٹی جو سمجھ سے آئے کینرے میں رکھتے ہیں اور آپ اس وقت شدن میں موجود تھے جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو کیا مہور تھا وہاں سنسد میں یہ کہتا ہے جب موڑی جی پرویش کیے تو بھارت ماتا کی جائے سے شدن گونج کیا تھا ایسا لگا کہ بھارت ماتا کا ایک سچا سپوت پرویش کر رہا ہے اور وہ اس دیش کے اندر میں جو بہو پرسکت جو بھارا ہے جو سویدھان ہے اس کو سمات کرنے جا رہے ہیں ایک دیش کا سپنا پورا کرنے جا رہے ہیں اور نیا بھارت گھڑنے کے لیے یہ ان کے قدم وہاں پر شدن کے اندر میں پڑے ہیں بھاو ایوہر سارے لوگ اس کے اندر اور ہمارے کے ساتھ لوگ تو کبھی سپنے میں نہیں سوچتے تھے اس آنسد بنیں گے اور ایسے چھن کے اندر میں بنیں گے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاسی پندوں میں درجہ ہو گیا یہ صدن جو ہے اس دوران کا اس میں کئی بڑے پیسنے لے گئے ہیں کیا کوشیں آپ بتا پائیں گے پورا دیش دیکھ رہا ہے چھتی سو دیکھ پاس ہوئے این آئی اے مجبوط ہوا ہے ٹیپل ٹلاک سمات ہوئے تین سو ستر جو ابھد پورو پیسنے ہوا ہے پورے دیش کے اندر میں خوش ہی ہے ہم لوگ نشت اور پر خوش ہیں کہ ہم بھاگیدار تھے اور اس کے لئے ہم رینی ہیں رائپور لوگ سبا کی جنتہ کے جنہوں نے ہم وہاں تک پہنچایا اپنے کارکرتاؤں کے رینی ہیں جنہوں نے پریشنم کی پراکاستہ کر کے پسینہ بہا کے ہم لوگ کے لئے محنت کیے تو ابھی آپ نے سنیا سانسا سنیزونی جی کا جن کا ساپ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے دیش کے وکاس کے لئے ہے نہ کی بی جے پی کے ہیت کے لئے کیمرامین شام کے ساتھ ستیاراج پور سوراجک سے سرائی پور ناوالک بچوں کے دوپہیہ واہن کے استعمال پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے لگا دار مل رہے شکایتوں کے بعد صدی سکول پر بندکوں کی میٹنگ لے کر انہوں نے سخت لہزر میں نردیش جاری کیا ہے ناوالک بچوں کے گالی چلانے پر جیس کے سیکشن سلسان کی پہچان کر سلسطہ پر کاربائی کی جائے گی اس طرح کے معاملوں میں لاپروہی براتنے پر ایسے ودیارتیوں کو اسکول سے نکالنے کے بھی نردیش دیے گئے ہیں اس کے شکایت کے لیے ایک ٹول فی نمبر بھی جاری کیا گیا ہے کئی بار شروع کی کاریوں کی تیز رفتار ہاتھوں کا سمجھ بن چکی ہیں تخطور میں بھاگی کی خطلائی بند ہونے سے بھنکروں پر آرتک سنکرٹ کی نوبت آ گئی ہے جس سے میکر بھنکروں نے مکہ منتری کے نام تیسیدار کو گیاپن سوپا ہے آپ کو بتا دیں کہ ظلے میں دھاگی کی کمی ہو گئی ہے جس سے سپلائی بند ہے اگر جلد ہی کچھ قدم نہیں اٹھائے گئے تو کئی بھنکر بے روزدار ہو جائیں گے ہمارا دھاگا دیت رہی ہے اور ہمارے یہاں لے کپڑے لے کے جات رہی ہے ہم روزی روٹی چلات رہے ہیں بھائی آواز بند کر رہے ہیں تو ہم کہاں دھاگی بیروزدار ہو گئے ہیں ہمارے لے کپڑے لے کسے پڑھاو اور ہمارے لے کام لے چلات رہے ہیں اگر آپ کو بتا دھاگی بھی شکریہ ہے اگر کر رہے ہیں اگر اس پر حلوزدار ہو گئے ہیں اگر ہمپا ہے ہمارے لہے کپڑے لے کپڑے لے کپڑے لے کھڑے لے کٹا ہے ہمارا جب اس دیس آجاد نہیں ہوا تھا اُس سمائے سے ہاتھ کرگا کے بیرسائے چل رہا ہے اور وہارسو سے دیوانگن سمائن اس بیرسائے میں پارنگت ہوا اور نے نے لیکن چار ماہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ورطمان سرکار کے دورہ دھاگے کی سپلائی نہیں کی جاری ہے جسے کارن بونکری کر بند ہونے کے قدار پر ہے سماشی آگیا جو چار ماہنا سے بلکل دھاگا دینا بند کر دیئے ہیں اب ہمارا ایسی تھی ایسا ہو گیا ہے کہ تہی جگہ ہم کو کوئی کام نہیں ہے ہم تو کچھ کام جانتے نہیں بونکری شوڑ کر کے اب ہم کہاں جائے بھک مرنے کے قدار ہیں ہمارے پریوار جو ہے گلی گلی کے ہونے لگے ہیں اس کے قارن جواب در تو ساسنگا ہے ان کے طرح بھالا نظیم اللہ بتایا گیا اور بھالا کے سمبند میں مانگی مکسمندی کو گیابان چھوپا گیا ہے ان کے نام سے گیابان چھوپا گیا ہے اور ان کو مانگی مکسمندی کو پیشت کر دی تلدہ میں نیورہ ستنامی سماج کو شاسن نے ستنام بھول کے لیے سرکاری زمین لی تھی پر جس پر سماج کے گروہ کے بیٹے نے عوید قبضہ کر لیا ہے اور عوید قبضے کو لے کر لوگوں میں آخروش ہے سماج کے تحصیل دار اور نگر پالکہ کو کیا پندیا ہے ساتھ ہی پندرہ دن کے اندر قبضہ ہٹانے کی شیطانی لیگتی کے لیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سماج اگراندرن کرے گا راضی میں عوید قبضے میں رشت خوری کا معاملہ ذکر ہوا ہے جہاں ذمہ دار عوید قبضے لوگوں سے مکان سیکھرتے کے لیے رشت مانگ رہے ہیں لوگوں نے دہائک سے اس کے شکایت کر کے عوید قبضے کے خلاف کاروائی کی مانگتی ہے وہیں دہائک نے عوید قبضے کو جم کر سککارہ اور کاروائی قادر کی ہے سرانگو کئی بازے آ چکے ہیں پنچاد میں تو جب تک پیشہ جو پیشہ دے دو کر بناتے بولتے ہیں آپ سے مکام کچھ پکی ہے شروع سے آئے نام سارا بین تک کوئی دھیانے نہیں دے بنی بنی بہتے ہیں پنچاد میں جاتے ہیں تو پیشہ پیشہ کر کے نا وہ لوگ مانگتے ہیں پیشہ پر اپسی رواد دیں گے اس کرتے ہیں جو آواز کا جو کنسلٹینسی وہ آپ کے چوائی سالے بھی اس میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے امپلائی نہیں ان کے دوارہ اگر ان سے پیسہ مانگا گیا ہوگا تو ان کے قلاب تتکال کاروائی کریں باقی ہمارے ریگولر کرمچاری اس طرح کے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں اور میں ہوا اور آواز کا جو میرے باجون جو کھڑے ہیں نرین سنگ انجنیری ہیں اس طرح کی ابھی تک میرے پاس کوئی سی کا مغلی زلی کے نورگی میں سوراج اکسپس کی خبر کا سردیکھ سے کملا ہے سوراج اکسپس نے وارڈوں میں جل بھراو کی اسٹیٹی کی خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور اس کے بعد آنند فانند نے راجس و عدیکاری کے آدیش پر پانی 81 کیلئے مینڈ روڈ پر خدای کی گئی اس سے پانی کی 81 کی راستہ پر خلال پرشاستن نے ویکلپک راستہ کر لی ہے وہیں لوگ پکی نالی بنانے کی مانگ کر رہے ہیں پانی ہرکے گھر میں پرائش آ کر پیاس پس میں لگول جمع ہو گیا تھا دکان دار لوگ پانی بھر گیا تھا اور اس میں کیا ہے کہ بڑے بڑے شرف آگر آنے جانے کا در تھا اور ہمارے دیکھیں چیتی اور محلے میں پورا ایک جشت کا محول ہو گیا تھا سمیہ اتھانا پروباری آشیس واستی سہیت اسٹاک نے بال میٹر پولیس بن کر گرامین اسکولی بچوں کو پروسائیت کیا یہاں دستی بول پرکشہ میں جو بچے زیادہ انکھ لاکر اترین ہوئے ہیں اس میں سے تیز بچوں کا چین کر کے کارنیوال منٹی پلیکس میں سپر تھائٹی فنگ دکھائی گئی اس فنگ میں بیہار کے سپرسدھ سپر تھائٹی کوچنگ کے سمچالک آنند کمار کے جیون سنگرش کی ستے گھٹنا پر بنی کہانی ہے جسے دیکھ کر گرامین ویدھیار چیز کو بڑا لقش طے کرنے اسے حاصل کرنے کے لیے سنگرش کا پرینا دیتا ہے اور جس پر سریعہ پولیس کی طرف سے یہ پہلتی دیتی ہے مولتیویشنل مولتیویشنل شکشہ کا حال بے حال ہے اس کا نظارہ سرکاری آرویدی دیتنی کو مل رہا ہے جہاں فارمیسی کے چھاتروں نے لیگری اور لیٹ کی درستہ نہ ہونے پر پرتشن کیا اور ونجدی مانگ ہے کہ چوبیس سکشہ ہونے چاہیے لیکن صرف یہاں دو سکشہ ہیں جس میں ایک سکشہ کو ویبھاق کے ذمہ دی گئی ہے ماتر ایک کلاف ہے جس میں پڑھائی بھی ہوتی ہے اور ویبھاقی کامکاز بھی یہاں پانچ سمیسٹر پڑھنے کے بعد بھی صرف دو سمیسٹر کی پرکشہ ہوئی ہے ہمارے کلاس نیرانتر پرارم ہو اور ہمارے ککھے میں لیب آئے لیبریری ہو سر ہم لوگ یہ سب گوھار ویسی رجسٹار سب سے لگا چکے ہیں لیکن وہ لوگ ہماری مانگیں پوری نہیں کر سکے ہیں اور اس سلسلے میں ہم لوگ مکھے منتری جی سے بھی مل چکے ہیں اور ان کو بار بار لیٹر بھی دے چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی تک سر ہم لوگ کو اسے ملنا نچاہ دے راج پان مہودیہ کو ابھی ہم لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے لیٹر دے چکے ہیں لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹھی نہیں آیا ہے اس لیے ہم لوگ آج موکھیا مارگ میں ریلی نکار رہے ہیں سر رویسنکر نرشی تی سے آمان آکا تک تو ابھی آپ نے ان سبھی شادروں کو سنا جن کا کہنا ہے کہ یہاں بدحالی کا عالم ہے ان کو لے کر وہ لگتر مانگ کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے ان کے بھویشیا خطرے میں ہے کیمرہ میں نے شام کے ساتھ سپیاراچپو سوراج ایکسپریس راپو بالوں کی دنڈی نے گھر میں سانسی کے فندے پر ایک مہیلہ کا شف جھنٹا ملا اور اس آتمتہ سے سنسلی فندے گھٹنا دوڑی بھانا شہدر کے تھاکور پارا کیے جہاں پر مہیلہ کا شف گھر کے میار میں سالی سے لٹکا ملا مامنے کی جانچ کر رہے تھانپرباری نے بتایا کہ پہلی جانچ میں آتمتہ کا پرکڑ لگ رہا ہے لیکن پوست مارڈم اور جانچ کے بعد بھی صحیح کارانوں کا خلاص آن سکے گا اپنے ہی گھر میں میار میں خاصی لگا کر مہتیا کر لیا ہے کہ سنسلہ ملی ہے بھتنا آٹھ بجے سبیرے کی ہے اور تھانے میں سنسلہ دھائی بجے پرابت ہوئے اس کو سکتان سنگیان میں لے کر پنچ رامہ کروانی میں لیا جیا ہے اور باری کو پوست مارڈم کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے ساتھ میں نے پہلے ہریانہ میں گم ہوئی زلے کی ایک یورتی کو ہریانہ پولیس نے ساکوشل برامت کر لیا ہے اور اسے پریبار والوں سے ملا دیا ہے بدا جارہا کہ چامپا کی رہنے والی سنگیان اور اس کا بھائی روزگار کے لیے ہریانہ گئے ہوئے تھے وہاں مانسی لیت سے کمزور یورتی بھائی کو بینا بتائے کہیں چلی گئی تھی کافی خوچ دین کے بعد کوئی جانکری نہ ملنے پر پریبار والوں نے پولیس کو سوچنا دی ساتھ میں نے باد پردیش میں سنچالی پناری نکیتن نے یورتی کا پتا چلا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا جو پرنال میں ناری نکیتن ہے وہ پورے ہریانے کا ہے اور جو یہاں بھی بلاکسور میں بھی ناری نکیتن ہے وہ یہاں وہاں سے اس کے گم چدا کی جو ڈیٹیلز تھی وہ یہاں مطلب آپس میں ان کا کونٹیکس ہوا ناری نکیتن میں اور اس کونٹیکس سے پتا چلا کہ یہ اس ایڈرس یہاں کا ہے مریانے پولیس کالے کو ملے اور وہاں ناری نکیتن میں تھی خید ہمیں دن خدا میں پتا چلا کہ یہاں ہے لڑکی پھر یہاں سے اس کیل کرائے خوتوں تو اس کیل کرائے خید ہمیں ملے آج ہمیں آ کر مریانے پولیس کالے ملے آیا ہے چونکہ میں بہت بہت دھنیا اور ابھاری ہوں بہت کرتے جریہ بندی جھا پر ایک مورتی کار نے پور ویدیش مطری سوشما سوراج کی ریت کی مورتی بنا کر اپنی شردھنجلی دی ہے پندوہ سال سے ریت پر تصویریں اکیرنا کا کام کرنے والے پرسدہ گاؤں کے رہنے والے مورتی کار موہن لال نیتام نے اپنے گاؤں کے باہر ندی سے ریت اگھتا کر کے ایک دل کی کڑی مشکت کے بعد یہ مورتی تیعہ کی ہے ان کی مورتی کو دیکھنے کے لیے آت پاس کے لوگ بڑی سنکے میں پہنچ رہے ہیں اور سوشما سوراج کو شردھنجلی بھی دے رہے ہیں موہن کے مطابق جنہیت میں کام کرنے والی سوشما ہمیشہ ان کی آدرش رہی ہے اس لیے اپنی کلا کے مادھیان پہ میں انہیں شردھنجلی دنا چاہتے ہیں ہمار دیش کے لیے جنتہ کے لیے ایت کے کام کریس ایک ارسیتی میں ہاں اپن اکسہ سے ریتی سے مورتی بنا کے اپن سردھا سمن سردھانجلی ارکیت کرے ہوں سورجکہ سنکے سامودائی بھون میں دیویاں گتا پرمان پتر بنوانے اور نوینی کرنے کے لیے شیمیر کارزن چاہتے ہیں یہاں شویتر کے 113 دیویاں جنوں نے نوین پرمان پتر اور نوینی کرنے کے لیے پنجین کرایا وہاں موجود ڈاکٹروں کی تین نے دیویاں گو کا پرکشنڈکیا اور کوریا کلیکٹر کے نردیش پر پورے زلے میں سماج کلیان ویبھاظ دیویاں گو کے ست پرتیشت نوین دیویاں گتا پرمان پتر بنانے اور نوینی کرنے کے لیے شیمیروں کا آجن کر رہا ہے بات کرتے ہیں منگلی کی جہاں پر ذرہا گاؤں میں شاخہ استری کرشک رینم مافی تیہا کرنے کا آجن جس نے ویبھاغی عدی کاریوں نے کسانوں کی لیے چلائی جا رہی یونجنوں کی جانتا رہی تھی وہ کے پر مکہ عدیتی پردیش کانگریس کمیٹی کے مہ منتری نے کہا کہ رینم آفی کا وائدہ مکہ منتری بھوپیش پرگیم میں سرکار بنتے ہی پورا کیا بات کرتے ہیں رازم کی جہاں پر کرشک رینم آفی تیوہار کا آجن کیا گیا کاریکرم میں ویدائک امیتیش شکن نے رینم آفی یونجنہ کے تیج پنجی کرت کسانوں کی کرنوں کی رینم آفی کی گھوشنہ کی وہی کسانوں کو شال اور شریفل دے کر سم مانت بھی کیا گیا چھتیس گھر آبی واسیو کا جل اس گھر کے مول نوازی آدھار اسطم یہاں کے آبی واسی ہیں آبی واسی پرکرتی تاکرتک سنسادوں کے ساتھ جینے مردے والے چھتیس گھر کے رکشک یہ آدھی واسی ہیں ان آدھی واسی نے سب کے لیے سب کچھ کیا لیکن لینے والوں نے دیا ان کو بہت کم لیکن اگر ایسا نہیں ہے اب آدھی واسی کے ساتھ ہے چھتیس گھر کی بھوپیش سرکار جنہوں نے سرکار بنتے ہی سب سے پہلے انہیں ان کے حصے کی زمینے تو لٹائی ہی اور ساتھ ہی زشو آدھی واسی دیوک کے سارجی خوشنا بھی کیا آقاستی چھتیس گھر میں ستہ پریورتن کے بعد آدھی واسیوں کے جیون میں بھی پریورتن دکھائی دینے لگے ہیں مکہ منتری بھوپیش سرکار نے ستہ سنبھالنے کے بعد آدھی واسیوں کو ان کے ادھکار انہیں دینے میں جھٹ گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے بستر میں آدھی واسیوں کو زمین لٹانے کا کام کیا ہے اس کے بعد چھتیس گھر سرکار آدھی واسیوں کے ساتھ ہر مرکی پر کھڑی ہو گئی ہے دیتے سات مہینوں میں بھوپیش سرکار کی اور سے آدھی واسیوں کے ہٹ میں لیے گئے پیسلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں لہنڈی گھڑا بستر میں اجیوگ ستھاپت نہ ہونے پر ایک ہزار ستہ سو آدھی واسیوں کی چار ہزار دو سو اکر زمین پواپس کی گئی گلت آروپوں میں جیلوں میں بند آدھی واسیوں کے ماملوں کی سمیقشہ کے لیے سپریم کورٹ کے سیوانیور سنہایا دھیش کی اجھاکشتہ میں سمیقی کا گھٹھن کیا گیا آدھی واسی انچلوں میں کپوشن ایوام اینینیا سے پیڑک شرط پرتشت مہلائیں ایوام بچوں کو پرتیزن پوسک بھوجن کرانے کا دوستہ کی گئی آدھی واسی انچلوں میں سبھی ہاتھ باغاروں میں مکت کی قصہ سو ویڈھا دی گئی بستر تتھا سرگوجہ آدھی واسی وکاس پاڑکرڑوں میں اب ستھانی ویڈھائکوں کو اجھاکش ایوام اپادھیاکش پتھی ذمہ داری دی گئی سیندو پتہ مزدوری 2500 سے بڑھا کر 4000 روپے پرتیمانک بھورا کی گئی ستھانی یوہاں کو سرکاری بھرتیوں میں ساتھ مکتہ دینے کے لیے آدھی واسی انچلوں بستر ایوام سربوجہ میں کنیش کرمچاری بورڈ کے گھٹھن کی گھوشنہ کی گئی بھیلا کنیز میاک ڈی ایم ایس کے پیسے کا اوپیو اب آدھی واسیوں کا جیون سرسدھارنے کے لیے کیا جائے گا اتنا ہی نہیں سرکار آدھی واسیوں کی بہو پرتیق شکمان وشو آدھی واسی دیوست پر ساروجینک اوکاس کی بھی گھوشنہ کر چکی ہے ہم نے سرکار کی باغ دور سمالتے ہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آدھ واسیوں کا وشواز جتیں گے ہم آدھ واسی انچلوں میں ایسے کام تیجی سے کریں گے جن سے ان کی جندگی سرل ہو اور وہ سرکار کی وجناؤں اور کارکرموں میں بھاگی داری نئے بھاتے ہوئے راج اور راست کے مکدھارے میں اپنے کو سممان کے ساتھ جو سکے مجھے خوشی ہے کہ ہم کم سمیے میں ہی ایک تھوست مقام پر پہنچے ہیں ہم نے آدھ واسی سماج کی سپنوں اور آساؤں کو پورے کرنے کا مہا آدھیان شروع کر دیا ہے اور آدھ واسی سماج کی بہت پہلے سے مانگ تھی کہ یہ ویشو آدھ واسی دیوش پورے ویشو میں منایا جاتا ہے اور ایک بہت مہتپون کے وار ہے اس پر چھوٹی اوکاس دینا بہت خوشی کی بات ہے پورے آدھ واسی سماج پورے سرکار کو اور مکھ منتری سمیت پورے ان کے منتری منڈل کو دھنیوات دیتا ہے ویشو آدھ واسی دیوش کے اوسار پر جو پورے پردیش چندر میں اوکاس دیا گیا ہے اس کے لئے میں اور ہماری پورے جنت اور آدھ واسی سماج کیوں سے ماننے مکھ منتری مہدے ویشو چندر میں کو دھنیوات دیتا ہوں کہ انہوں نے سبھی آدھ واسی سماج کی بہونکو سمجھا اور پورے پردیش کے حیت میں اوکاس دیا واسطوں میں مکھ منتری بھوپیش پجھیل نے صرف سات مہینے میں کئی بڑے فیسلے آدھ واسی حیت میں لے کر یہ اسپرس کر دیا ہے کہ خطیقگر سرکار آدھ واسیوں کے ساتھ ہے اب آدھ واسی کی نہ صرف سرکشہ بلکہ ان کے مان اور سمان کی رکھا کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہے ویبوشیو پانڈے سوراج اکسپریس رائے پور موسیقی